بیل کی کانسرمیشن کیلئے جس سے جانگیری صاحب نے میرا کیس سنا مجھ پر الزام جو تھا وہ یہ تھا کہ میری ایمان میں سب کچھ ہوا جج صاحب نے بڑی وضاحت سے پوچھا کیا شاہ محمود قریشی موقعے پر موجود تھے انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا ان کی ایمان کا ابیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جواب تھا نہیں تو جب میں موقع بھی نہیں ہوں میری ایمان کا ایویڈنسی نہیں ہے تو جج صاحب نے مرمانی فرماتے ہوئے میری بیل کنفرم کر دی ہے میں آج ایک دو اہم ڈیولپنٹ پر آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہوں گا آپ کے علمے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ نے جو پاکستان کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور تین ارب ڈالر کی جو بریج فیسیلٹی ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہوگی تین قسطوں میں اب تین قسطوں کے اندر جو قابلے غور چیز ہے ایک تو ہے اس کا فینانشل لیکن اس کی ایک پولٹیکل پہلو بھی بجے دکھائی دے رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تین قسطیں ہوں گی پہلی قسط ملے گی موجودہ حکومت کو دوسری قسط ملے گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اور تیسری قسط ملے گی الیکٹیڈ گاورنمنٹ کو یعنی کہ اس فیصلے میں انتخابات کو ایک بڑے سٹل طریقے سے پرو دیا گیا ہے اور یہ قابلے غور اور قابلے ذکر چیز ہے ایک نمبر دو اب تو خود پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے اور وہ قابینہ کا حصہ ہے حکومت کا حصہ ہے قابینہ نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قابینہ سے ترخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آٹھ اگست کو اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئین کی روح سے نوے دن کے انتخابات کی پیپلز پارٹی خواہش رکھتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی اگر ان کا نکتہ نظر دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ ٹرم مکمل یعنی کہ بارہ اگست کو ہو جائے گی تو چودہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جائے گی یعنی کہ ان کی کوشش ہے کہ انتخابات ساٹھ دنوں میں ہوں اب حکومت کے دو اہم ستون جو ہیں یہاں مجھے ان کی سوچ میں ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی نوے دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے اور مسلم لیگ نون ساٹھ دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے اور مولانا فضل حیمان جو کہ پیڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ دبائی کے معاملات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اے این پی کے صدر احمل ولی صاحب نے ایکیوز کیا ہے جے یو آئی کے گوونر کو کہ وہ خیبر پختون خواہ میں اپنی جماعت کے لیے محول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ اے این پی کے مفادات کے برعکس وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک آپ کو جو حکومتی اس وقت جو ٹولہ ہے ان کی سوچ اور ان کی جو سیاسی درارے ہیں وہ آپ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو حکومت نے آیاء صادق صاحب کی سربراہی میں ایک پاریمانی کمیٹی تشکیل دی ہے اور وہ پاریمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات پر غور و فکر کر رہی ہے غالباً دو نشستے بھی ہو گئیں ان کی جو اخبارات میں میں نے پڑا ہے اور میڈیا سے مجھے آگائی حاصل ہوئی ہے اس کمیٹی کے سامنے تحتر کے لگ بھگ ترامین رکھی گئی ہیں اور اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اور ان یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہی ہیں جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی سوال ہے کیوں کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے کیا ان کی اپنین درکار نہیں ہے کیا کنسنسس ایک پولٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی چنانچہ میں آیاز صادق صاحب کو جو کمیٹی کے سربراہ ہیں ہمارے سپیکر رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا ان بظاہر ایک فیر انسان دکھائی دیتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجئے اگر ہم نیشنل اسیمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی زفر سینٹر ہیں پارٹی کے اور لار نوئنگ ہیں وہ اور ہمارے کچھ سینٹرز کو شامل کر کے ہمارا لکتہ نظر بھی شامل کر لیں کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ان انتخابات کی اونرشپ بہت ضروری ہے ایک لیول پلئنگ فیلڈ کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیاں نشان کھڑے ہو جائیں گے اور میری مودبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے اور ان کا نکتہ نظر بھی سننا چاہیے میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شایع کی ہے میری نظر سے گزری ہے اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالیٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر سٹینڈ بائی اگریمنٹ نے پایا تقبیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ 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 اصلاحات کرنی ہوں گی یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ری فارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تشویشنات حد تک بڑھ چکا ہے اور لمائے فکریہ ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ان ادھر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیسٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا ایک روپیہ چوبیس پیسے پہلے بڑھ چکا اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجری کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس وقت ایک خیال ہے کہ سات سے آٹھ ہزار تک شوٹ فال ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں اور دہات میں تو بجلی جاتی نہیں کبھی کبھی آتی ہے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہیں اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیریف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے مجبسوں سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی اور یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ اگر ان میں یکسوی ہوتی تو آج سے آٹھ نو ماہ پہلے یہی ریزالت آ جاتا جو آ جایا ہے مفتا اسمائل صاحب اور دار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور دار صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور جو مفتا اسمائل کہہ رہے تھے آج لگتا ہے ان کی بات میں زیادہ وزن دکھائی دے رہا ہے وہ بھی نون کے تھے یہ بھی نون کے ہیں وہ بھی وزیر خزانہ تھے یہ بھی وزیر خزانہ ہیں میری نظر میں دار صاحب نے تاخیر کر کے معیشت کو مزید دشواریوں سے دوچار کیا ہے ہمارا روپیہ مزید گرا ہے ڈیپریشیٹ ہوا ہے اور اب تو اوبریسلی ایکچینج ریٹ جو مارکٹ بیسٹ ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آ رہا ہے آ چکا ہے اور بہت سی جو گو مگو کی صورت تھی جو انڈسٹریل انسرٹینٹی اور انویسمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ محول بہتر کیا جائے اور درست کوشش ہے پاکستان کو انویسمنٹس کی ضرورت ہے اور ایک اچھا پیشرفت ہے کہ کانسل بنی ہے جو کہ انویسمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے میں اس کے حق میں ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں رہا ہے یہ ایک اچھا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو زراد کے پیشے میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے تیرے کے ارصاف جو مصبت چیز ہے اس کو رد کبھی نہیں کرے گی ہمارا مفاد اس ملک کے مفاد سے جڑا ہوا ہے اور جو پاکستان کی عوام کی بہتری ہے اگر اس کی طرف کوئی بھی قدم لیتا ہے تو ہمیں فراخ دلی سے اس مصبت قدم کو اپنانا چاہیے اس کی تائید کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ذری سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے اور اگر صحیح اصلاحات کی جائے اور انویسمنٹس کو اٹریک کیا جائے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو اٹریک کیا جائے پاکستان کی پروڈکٹیوٹی اگریکلسٹر پروڈکٹیوی بڑھ سکتی ہے اور ہمارے جو سبسسٹنس فارمر ہے اور ہمارا جو پرگریسیف فارمر ہے ان کی ییلڈ میں جو ڈیفرنس ہے اگر اس گیپ کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا ہمیں جو اربوں ڈالر ہم مگا رہے ہیں خردری اشیاء کے لیے ہمیں اس پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈالر آج ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہمارے ایمیف کے پاس گئے ہیں نا تو جو ڈالر زراد بچا سکتا ہے امیجیٹ فیوچر میں وہ کوئی شعبہ نہیں بچا سکتا تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی تفاقرائے پیدا ہونا چاہیے اور بے شرف ہونی چاہیے انتخابات میں لیول پلینگ فیل بہت ضروری ہے یہ تاثر کہ ایک کسی خاص ٹولے کی طرف جھکاؤ ہے یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہوگا یہ جمہوریت کے مفاد بھی نہیں ہوگا یہ جمہوری اداروں کے مفاد بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ وقت ہے بڑی فہم و فراست کا یہ وقت ہے سٹیٹسپنشپ شو کرنے کا یہ وقت ہے لیڈرشپ شو کرنے کا اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنا عزیز شعور طبقہ ہے وہ مل کر ہم کلام ہوگا تاکہ اس ملک میں آئین کے مطابق فری فیر اور کریڈبل الیکشنز ہونے چاہیے الیکشن کمیشن اپنے ساکھ پحل کر سکتا ہے انتخابات اگر وہ شفاف کروا دیتا ہے اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ میں ضافہ ہوگا اور الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے ایک آئینی ادارہ ہے جو ہمیں اس کی ضرورت کل بھی تھی آج بھی ہے کل بھی رہے گی لوگوں کا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے شکریہ میں آپ سے گزارش کروں گا توشہ خانہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے ایک بہت دلچسپ ایک انیلیسز آیا ہے پل ڈیٹ کے ہمارے ہیں بہت ہی ایک ضمدار دوست احمد بلال بحبوب صاحب ان کا ایک آج ہی تجزیہ سامنے آیا ہے توشہ خانہ کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھئے تینکیو جیسے ہم نے دیکھا کہ تقسنا طریقے انصاف کے باس اس کے اوپر ایک میجر ٹریک ڈاؤن کیا گیا ماذا کہ چی پی میں اس طرح کا میجر ٹریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے میری آپ سے گزارش ہوگی خیبر پختون خواہ کے وہاں کے آپ کے جو کارسپانڈنٹ ہیں یا میڈیا کے دوست ہیں ان سے رجوع کیجئے وہ آپ کو حالات حاضرہ سے سیعقہ کریں گے لگتا ہے کہ آپ کی معلومات ناکافی ہیں شکریہ شکریہ